اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بی بی سے اچھا سجور کرتا ہے اور آپ نے فرمایا میرا سب سے اچھا سجور ہے اپنی بی بیوں کے ساتھ اگر والدین مجھے نہیں پتا آپ کا فرنگی سسٹم کیا کہ والدین ہیں نہیں ہیں اگر رہے تو ان کو غنیمت سمجھو میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو لوگ دیکھتے ہیں ان کی کیسے خدمت کا ساتھ ہے اور انہیں تو ایب تو ہوتا میری ماں تو ہوتا آئے رہا ہے میری ماں تو خود میں نے زندگی میں بڑے صفح کیے زندگی گزر گئی صفح ہوں لیکن میں اللہ کے نبی کی ماں کی قبر پر گیا ہوں تو میری زندگی کا سب سے بڑا سر پائے میں دو دفعہ میں دلگا کے اندر گیا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کھویا خودا پایا لیکن جو میں اپنے ماں کی قبر میری بھی ماں ہے تو بارے بھی ماں ہے کل قائنات کی ماں ہے محمد مصطفیٰ کی ماں کل قائنات کی ماں ہے جو میں وہاں تھا وہ میں کہیں بھی نہیں تھا بھی جنگل میں میرے نبی کی ماں کو لحم بولتی تھی جب میرے نبی کی قبر صرف چھ سال اور یہ کافلہ تین افراد ایک میرے نبی تھی ایک ان کی خادموں میں ایمان تھی اور ایک ان کی ماں تھی آمنہ وضی اللہ علیہ حاجی تھی قبر صرف پچیس سال پچیس سال کے عمر میں اے تم موت نے پکڑا جنگل بھی رانا ہے کبھی تم اندہ دے جائے عمر پر تو دیکھنا جا کے کہ کہاں میرے رب نے اپنے سب سے محبوب پر کیا امتحان ڈالا تھا میں دوں یہ سوچ سوچ کے پاہل ہو رہا تھا جس کے لئے کائنات بنائی گئی یہ یہ رہا ہے ہائے 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 تو پہاس ہے اتنا یہ آپ کو عقود کی اچھا اتنا اچھا پہاڑ نیچے اترے ہیں دفن کے بعد آپ پھر پیچھے اوپر چاڑھیں پیچھے پیچھوں میں ایمن گئیں تو کیا منظر دیکھا ہے کہ اب وہاں پہاڑ بھی پگھلے سے ہمام کی قبر کو چمٹ پہ پڑھے گئے تھے جب وہ قریب گئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ہمام مجھے تو پتا تھا تیرے سوا کرا کوئی تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی مجھے اکیلہ چھوڑ کے تو کہاں چلی ام ایمن نے کھینچا مجھے چھوڑ دا میں اپنی امام کی سوا کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا تو یہ اس کا اظہار کیا کاش میری مام ہوتی اور میں نشا کی نماز کے مسلح پہ کھڑا ہوں اور میں صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے خر سے آواز آتی محمد تو میں مام کی خاطر نماز توڑ دے میں کہاں لگ گئی امم جی میں حاضر نماز پھر پڑھنا ہوں گے اگر مام باق ساتھ ہیں مام کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہو بیوی کی وجہ سے مام پہ زیادتی نہ ہو بیلنس کرو بیلنس بازم مام کی زیادتی ہوتی ہے بینیاں دکھی ہو جاتی ہیں بازم بیویوں کی زیادتی ہوتی ہے مائن دکھی ہو جاتی ہیں تو اس کو چینلائز کرنا مرد کے ذمہ ہے کہ مام کو اپنا مقام دے بیویوں کو اپنا مقام دے بین بھائیوں کو اپنا مقام دے ایک کی وجہ سے دوسرے کو بینزنا دنا دیا جائے دوسرے کو دکھ تکلیف سے بچایا جائے یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ میرے نبی کی مبارک زندگی ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں سے سیکھ ہو گئے تو اللہ تمہیں آباد کرے گا شہداد کرے گا وعدہ میں سچائی کو اپنا حصول بنا دھوکے سے ہو گئے یہ ملک ویسے ہی ہمیں لوگ دھوکہ نہیں دے پیٹھ ہم نہیں پہلی دفاعوں مجھے یہ تھوڑے سی دیر میں پتہ شکا ہے کہ نہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکر دیتے ہیں نہ فراڈ کرتے ہیں تو ان سے سیمہ خوبی تو جنابیوں سے لینا چاہے یہ ہماری وراثت ہے تو یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کا خول آسہ ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ عبادت ہے اور بندوں سے جڑنے کا ذریعہ اچھے اخلاق ہیں سچائی ہے دیانت ہے صدق ہے امانت ہے وہ جھوٹ سے ظلم سے پرور سے پرید سے پرشکا ہے اور اس کے حلال لینا حلال حرام لکماندر نہ جائے وہ جہنم کا ایدھن بن جائے اس سب کو سیکھنے کی محنت تبلیغ تو بھائیو تبلیغ میں تو آپ انشاءاللہ چار مہینے چلے کی نیت کرلو سارے کرتے ہیں نا ایک نیت میں آج سب سے نقض کروانا چاہتا ہوں کہ آج تک ہم اللہ سے بھی لڑے ہوں ہیں اور اللہ کے نبی سے بھی لڑے ہوں ہیں تو آج ہم صلح تابعے ہیں جس کو کہتے ہیں توپہ جو کہتے ہیں توپہ تو بہت بڑا مجمع نیوزیلینڈ کی لحاظ سے تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے وہ سارے اہلی ایمان ہیں اور اکثر نوجوان ہیں تو میں آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آج آپ سب بھائی توبہ کر کے اٹھا اللہ سے صلح توبہ کہتے ہیں واپس آنا واپس آنا کیا خوبصورت لفظ ہے واپس آجو اربندو واپس آجو اپنے رب کی رحمت کی چھوہوں میں آجو گناہوں کی زندگی سے نکل کر فرما برداری کی زندگی میں آجو اللہ اس کے رسول سے صلح کر کبھی ٹوٹ جائے پھر دوبارہ کر دینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر دینا کہ وہ شہن شعبوہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ کر رکھے جا کے معافی ماں ہو گئے اتنی دفعہ معاف کر رہے ہیں تو آج میں یہ سب سے بزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے توبہ کر لو دیس اللہ سے رسولہ اللہ کے نمی سے رسولہ کیوں گے بیر کرتے ہو اچھا ماشاءاللہ اگر فضل ہے ہمارے تو گناہ تھوڑے تھوڑے ہیں بہت بڑے گناہ کوئی نہیں ہیں گلہ نمی فرماتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میرے نمی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا کوئی ترسک اتنے گناہ کوئی ترسک ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی ساری نصر جنات کی ساری نصر اور فرشتے بھی گناہ گا ہوتے ہیں ان کی ساری نصر ملکے گناہ کرے آسمان کی چھت کو نہیں لگا سکتے اور میرا رب کہتا ہے ایک اوکلینڈ 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 کا ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفع ہے کہ اللہ معاف کر تمہیں سارے معافتات ہمیں وہی پروانی ہے تو میں آپ سبراہیم کے ہاتھ جڑھ کر کہتا ہوں کہ آج سارے بھائی توبہ کر کیوں بھئی کہتے ہو کہتے ہو تو کوئی میری ساتھ یا اللہ میری پور ایک دفع پھر کوئی یا اللہ میری اللہ کی قسم معاملہ آسان سرہ ہو گئی جتنے گناہ تھے رب ذو جلال کی قسم اگر دن سے کہا ہے ماں کو ہو گئی آپ سارا مجمع میرے رب کی عزت کی قسم ایسے گھٹ جاؤں جیسے آج ماں کے پڑھ سے جانت دیا یہ ادھر جو اُلٹے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھ کے لکھ لکھ بجانا تھنگی آئی آجو رہ رہو گئی فارغ ساری فائل غائب کر دی گئی ساری فائل غائب کر دی گئی اور نئی فائل لنگ گئی یہاں سے پاہر جا کر کچھ کرو گے تو لکھا جائے گا فرشتہ سب میرے رب نے پٹا دیا وہ ایسا کریم اور میرے گا یہ صلح تو بگلو پکی اور اس سال کے اندر اندر جو باہت چار مینے لگائیں گے وہ کھڑے کو جائے چلہ چار مینے کے نگلیں تو وہ کھڑے کو جائے سال پورے کر دی رہوں پورا سال میرے ادھار کا ذرم لے لوں پورا سال ایسا کرنے پورا پیسے لگتے ہیں جو بھئے ایسا کرنے پورا پیسے لگتے ہیں اور ایرادے کے لیے کھڑے تو ہو جو اللہ کو دفاع کو تو لکھنے والوں کو آجز گھروں پر نام ہی نہ لکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی